جن لوگوں کو اچانک سے جسم کے کسی بھی حصے میں درد شروع ہو جاتی ہے اس درد کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے بڑا ہی بہترین گھریلو ٹوٹکا آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں اکثر کچھ لوگوں کو درد یہاں اچانک سے شروع ہو جاتی ہے یا پھر انگلی میں شروع ہو جاتی ہے یا پھر گھٹنے میں پنڈلیوں میں یا پھر کندھے میں مطلب جسم کے کسی بھی حصے پہ اچانک سے رات کو سوئے ہوئے نار پہ نار چڑھ جاتی ہے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد شروع ہو جاتی ہے تو آج ایک ایسا گھریلو ٹوٹکا آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے صرف اور صرف ساتھ دن کے استعمال سے آپ کی یہ درد جڑ سے ختم ہو جائے گی دوبارہ اس جسم کی حصے پر آپ کو درد زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوگی اتنا بہترین گھریلو ٹوٹکا آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کے اور اچھے اچھے کومٹس کرنا جتنے بھی میری بہنیں میرے بھائی میرے جتنے بھی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے لازمان جب بھی آپ میرا کوئی ٹوٹکا استعمال کریں اس کا ریویو لازمان ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں کومٹس کے نیچے آکے کہ آپ کا جربہ کیسا رہا آپ کو اللہ باک نے شفا دی ہے یا نہیں دی ہے ویسے تو الحمدللہ ایسے آپ سب کے ساتھ میں ٹوٹکے شیئر کرتی ہوں جن سے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ لوگوں شفاہی ملتی ہے تو آپ سب اگر جتنے بھی میرے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تو یہ ریکویسٹ ہے کہ لازمان کومٹس کیا کریں آکھل تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھے میرے گھریلو ٹوٹکوں کو فولو کرنے کا تو ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے پہ اچانک سے درد شروع ہو جاتی ہے اور درد بھی ایسی کہ مالش کروالو کچھ بھی کروالو درد نہیں جاتی ہے تو آج ایسا گھریلو ٹوٹکا بتانے جاری ہوں جس کے استعمال سے جڑ سے درد ختم ہو جائے گی تو ٹوٹکا نوٹ کر لیں اس گھریلو ٹوٹکے کو تیار کرنے کے لیے آپ کو صرف ور صرف دو انگریڈینز کی ضرورت ہے نمبر ون نمک نمبر ٹو زیتون کا تیل نمک اور زیتون کا تیل زیتون کا تیل یاد رکھیں خالص ہونا چاہیے اریجنل ہونا چاہیے اور ان کی کونٹیٹی کتنے رکھنی ہے چار دن کے لیے پانچ دن کے لیے چھے دن کے لیے تیار ہم کر رہے ہیں تو اس کی کونٹیٹی کیا ہونی چاہیے کونٹیٹی یہ ہے کہ آپ نے پانچ نمک کے چمچ لے لینے ہیں مطلب جس چمچ سے ہم لوگ چاول کھاتے ہیں وہ بھارے چمچ آپ نے پانچ نمک کے بھر لینے ہیں ایک کسی ایسے برطن کے اندر آپ نے ڈالنا ہے جس کا ڈھکن ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دس ہی چمچ آپ نے اس زیتون کے تیل کے جو ہیں ڈال دینا ہے پانچ نمک کے چمچ ہونے چاہیے دس چمچ زیتون کے تیل کے ہونے چاہیے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ڈبے کے اندرے ڈال کے مکس کر کے رکھ دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے اچھے سے مکس کر کے دو دن کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو کھولنا نہیں ہے اس طرح سے کسی اوچھی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر بچوں کا ہاتھ بھی نہ جائے صحیح ہو گیا دو دن کے بعد آپ نے اس ڈبے کو اٹھانا ہے کھولنا ہے مکس کرنا ہے جسم کے جس حصے پر آپ کو درد ہے درد باہر کی کچھ دردیں ہوتی ہیں اندر کی میں باہر کی درد کی بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے جسم کے جس بھی باہر کے حصے پر آپ کو درد ہے یا درد رہتی ہے یا آپ کی اچانک سے فیملی میں کسی کو شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو استعمال ایسے کروانا ہے جسم کے جس حصے پر درد ہو رہی ہوگی یہ جو ہم نے دو دن کے لیے زیتون کے مطلب زیتون اور نمک کا جو ہم نے ٹوٹکا تیار کر کے رکھا ہے دو دن کے لیے صحیح ہے تیسرے دن آپ نے اس کو کھولنا ہے کھول کے ڈکن جسم کے جس حصے پر آپ کو درد ہے اس حصے پر آپ نے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ایسے لگا کے مساج کرنا ہے صحیح ہے مساج ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرتے رہنا ہے اس کے بعد کوئی گرم کپڑا اپنے لے پیڑ دینا ہے اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے کہ آپ اس کو تین بار استعمال کریں گے تین بار کے استعمال سے درد ختم ہو جائے گی دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ صبح کا ٹائم دوپیر کا شام یا کوئی بھی دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس گھریلو ٹوٹکے کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو عورتیں، مرد، بچے سب استعمال کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی نقصانات نہیں ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کرنا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اس کے علاوہ ہماری اپنی بھی پروڈکٹس ہیں جو لوگ ہمارے ہم سے پروڈکٹس بائی کرنا چاہتے ہیں سکن کے لئے آپ کے چہرے کی کوئی بھی پروبلم ہے چھائیاں ہیں، پگمنٹیشن ہیں، ایکنی، پیمپلز ہیں فیس وائٹنین کریم چاہیے نیک ہینٹ فیڈ وائٹنین کریم چاہیے سکن ٹونر چاہیے اویلی سکن ہے آپ کو جھوریاں ہوگی ہیں ڈارک سرکلز ہیں اور اس کے علاوہ فیس واش ہے ہمارے پاس اور اس کے علاوہ نیچرل ہربل ہمارے پاس سابون ہے ایلو ویرہ سابون ہے اپڈن سابون ہے اور اس کے علاوہ نیم سابون ہے کوئی بھی بہن جا بھائی ہم سے ہماری کوئی بھی پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج پر ہم نے جیسے آپ فیس بک پیج کی پروفائل کو اوپن کریں گے وہاں ووٹس اپ نمبر جو ہے ہم نے لنک کیا ہوئے جہاں پر فولور لائک شو ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے جا کے اپنا آرڈر کروا سکتے ہیں اگر آپ جوٹیوب چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی ویڈیو کے دسکرپشن میں ہمارے انسٹاکرام آئیڈی کا لنک ہے وہاں آکے آپ ہمیں میسج کریں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی پروڈکٹ کی تو جو ہماری پروڈکٹ سے ہم سے ہی ملیں گی اور کسی سے بھی نہیں ملیں گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پھر سے میں آپ کو بول رہی ہوں ریکویسٹ کر رہی ہوں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کرنا ہے کیونکہ دیکھیں آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے مہگائی بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس مہگائی کے دور میں ہر بندہ دعائیاں یا یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا ہر بندہ اپنے گھر بڑے مشکل سے جلا رہا ہے تو اچانک سے کوئی اگر بیماریاں ایسے سر پہ آ جاتی ہے تو کب تک انسان پیسے اپنے اوپر لگاتا ہے تو میں بھی اپنی طرف سے ایک نیکی کام سمجھ کے ویڈیوز بناتی ہوں جو بھی سالوں سے ہمارے گھر میں گریلو ٹوٹ کے استعمال ہوتے ہوئے آ رہے ہیں میں بھی اپنی طرف سے نیکی کا کام سمجھ کے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ بناتی ہوں ڈیلی ٹوٹکوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو آپ بھی ویڈیوز کو لازمان شیئر کیجئے گا شیئر کرنے کا بولتی ہوں ویڈیوز کو ڈاملوڈ کر کے فیک آئیڈیا بنا کے وہاں اپلوڈ کرنے کا نہیں بولتی ٹھیک ہے ویڈیو کو کہیں بھی اپلوڈ مت کیجئے گا فیک اکاؤنٹ بنا کے کیونکہ ہمارا ٹریڈ مارک ہے ہمارا اپنا پروڈکس کا برانٹ ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ نے ویڈیو کو ڈاملوڈ کر کے لگانا نہیں ہے جس شیئر کرنا ہے صد کا جاریہ سمجھ کے اور اس کے علاوہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی بہت اچھے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ